موسیقی اب نائب کاسد اور چوکیدار بھی ایم فل بھرتی ہوں گے اریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں ساٹھ مجھلے درجہ کی سیٹوں پر بھرتی آٹیو اور ایف بی آر میں تیس ہزار سزائے درخواستیں محصول ایم میگ ریجوئیٹس اور ایم فل پاس امید باروں نے درخواستیں جمع کراتے موسیقی دو سالہ ترقیاتی بجٹ کی تیاریاں آر اکین اسیمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگی گئیں پندرہ تا اکتیس نومبر تک آر اکین کو سکیمیں ارسال کرنے کی ہدایت آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تمام دستاویزات مکمل کی جائیں گی ملتان میں بلدیاتی نوائندوں کا اجلاس طلب یو سی چیرمنٹ سے ترقیاتی سکیمیں طلب کی جائیں گی کنوینئر کے فرائز وائس چیرمنجلہ کانسل سرپراز کھون آتا کریں سموک کا باعث بننے والی پرانی گاڑیاں رکھنے والوں کے لیے بری خبر دو ہزار سے پہلے ریجسٹرڈ باون ہزار گاڑیوں کی ریجسٹریشن موطل کرنے کا فیصلہ دو ہزار پندہ کے بعد ٹوکن ٹیکس نادہ ہندہ گاڑیوں کی بھی ریجسٹریشن کینسل کی جائے گی کینسلیشن کے بعد ریجسٹریشن بحالی کے لیے پندرہ روز میں اپیل دائیک کرنا ہوگی چینی بھی عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی ڈی جی خان میں چینی کی کلر تو اور قیمت کا بہران مارکٹ سے مقامی چینی غائب چینی بلیک میں ایک سو تیس روپے فی کلو تک فروکت ہونے لگی چائے کا کب پینا بھی عام آدمی کی پوہن سے دور ہو گیا شہری مہنگائی کے خلاف ہٹ پڑے حکومت سے عوام کے حال پر رہم کرنے کا مطالبہ غریب کا اپنے گھر کیا خواب خواب ہی رہ گیا لوہے کی قیمت میں ستنا روپے اضافہ ایک سو اسی سے بڑھ کر ایک سو ستانوے روپے میں بکنی لگا سیمنٹ کی بوری چیسو نوو روپے سے سانسو پچاس روپے کی ہو گئی مسلسل مہنگائی سے تاجنوں اور شہریوں کی دعائی بہاولنگر اور کوٹ چھٹا کے مکینوں نے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے ظلہ انتظامیہ متحرک کمشتن ملتان نے غیر روائیتی افدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹر ارشاد احمد کا میلز کو سبسیڈائی سرکاری گندوں پر اور سپلائی عمل کی نگرانی کا حکم کہہ کہہ انہشائے ضرور کیا کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی کمشنر کی رڈ مہم میں ویکسنیشن اہداف حاصل کرنے کی ہدایت ایڈ ہانت پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو نوکری سے کیوں نکالا شیخ زیدہ اسپتان لہنگر خان میں وائی ڈی اے کا دوسرے روز بھی احتجاج ایڈ ہانت پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو نوکری کا پروانہ جاری کرنے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر احتجاج کا دارہ کار وشیدہ اعلان کر دیا کرونا بارس کے کیسز کا گراف گرنے لگا جنوبی پنجاب بھر میں صرف تئیس نئے کیسز ریپورٹ ملتان میں آٹھ اور سرگودہ میں پانچ افراد متاثر رہنگا خان اور بہاولنگر میں چار چار افراد کرونا سے بیمار ہوئے لودھنا میں تین بہاولپور اور میاوالی میں دو دو کیسز ریپورٹ بہاڑی میں ایک شہری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ملتان پولیس کی غفلت یا میری بھگت زیرہ راست سے فرار ہونے والا ملزم تاہال گرفتار نہ ہو سکا کئی گھنٹوں بعد بھی پولیس ملزم کو تلاش نہیں کر سکی ملزم جاوید اور عمر کا تعلق زلاجھنگ سے ہے صحافیوں اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے صحافی ایداروں کی کمی یا کوتاہی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ڈیسٹرک پیس کلوب رحمیر خان میڈی ایسکو سٹی سرکل اسلم خان کی پیس کانفرنس بولے جرائم پیش آناسر کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہے ہیں شہریوں کو میرٹ سستار فوری نصاب دے رہے ہیں جپانی کمپنی جائکا کی نوائنزہ ایکسپرٹ کا ملتان واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایمڈی واسا ناصر اقوال سے ہم امور پر توادلہ خیال کیا صرف ریج بارٹر سپلائی اور دیگر مسائل کے حلقلی لاحے عمل ترطیب دیا کیا سیکیٹری ہیلز نادر جٹھا چار سنبھالتے ہی ان ایکشن کبیر والا تی ایٹیو کا دورہ ہسپتار کا معاینہ کیا عملے اور ملازمین سے سوالات کیے سیکیٹری ہیلز نے مریضوں سے سہولیات بارے بھی تریافت کیا بہاون لگر میں محکمہ ذرات پیس کنٹرول کے درہ تمام پیسٹیسائیڈ ڈیلرز کی ٹویننگ کا آغاز پیسٹیسائیڈ ڈیلرز کی ٹویننگ پندران روز پر مشتمل ہوگی دلے بھر کی تحصیلوں سے دو سو سی ڈیلرز ٹویننگ میں شریک ہوئے نگرانی ایسسٹن ڈیریکٹر زرات ملک مزر حسین کریں قوم کے مستقبل کو بہتر تعلیمی محول پراہم کرنے کا عظم ریپٹی کمیشنر بہاولپور کا شہر کے مختلف سکولز کا دورہ سٹوڈرز کانسلز الیکشن عمل کا معاینہ کیا ریپٹی کمیشنر مزفرگر نے بھی انتخابات کے عمل کا جائزہ لیا ادھر سی او ایڈوکیشن شمشیر خان اور تباہم ڈیوز نے مختلف سکولز کا وزٹ کیا سیکٹی ایڈوکیشن جنوبی پنجاب احتشام انبر کی لیدی خان آمد ہوئی گورنمنٹ گرلز سکول سروروالی کا دورہ دیگر افسران کے ہمراہ الیکشن اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا ادھر ریپٹی کمیشنر لیہ نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لیہ کا دورہ کیا احمد پور شرکیہ کے سکولوں میں کھیلوں کے مقابلے احسازہ نے بیڈمنٹن میچ کل کر سالانہ کھیلوں کا آغاز کیا سولہ سکولز کی ٹیمز کے ماں بین کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جنوبی پنجاب کے سرکاری سکولوں میں انتخابات تلبہ کاؤنسلز کے اہددران کا انتخاب کر لیا گیا تلبہ نے اپنے منپسند لیڈر کے چناؤ کے لیے ووٹ کاسٹ کی پی اچھے ملتان موسم سرما کی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار گلے داؤدی کی تیاریت سے آغاز کرتیا گیا کلہ کورنا کاسنباغ میں پولوں کی سٹرنگنگ شروع کر دی گئی اس دسمبر میں پولوں کی نمائش کی نمیت سنا دی گئی خاجہ فرید یونیورسٹری رحمیر خان میں کلچر کرسٹا کے رنگ سکاپتے رنگوں کی قوس و خزانے خوب رنگ جمعایا سندھی بروچی سمیت تمام رنگوں نے محفل کچھ چار اور میاچنو کے نواحی علاقے ترپن پندرہ ایل میں کبرڈی کا میت جاری پاکستان کبرڈی ٹیم اور پاک آرمی کے کھلاڑی آمنے سامنے شاکین کی بڑی تعداد کبرڈی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے میدان پہنچ گئی شاکین کبرڈی کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کرنے میں مصروف